ناو دیلین مذر لجائب تجدون لکف النوائب کلو خمن و غمن سید جلی بے عظمتکا یا اللہ و یا اللہ بے نبوتکا یا محمد بے ولایتکا یا علی و یا علی یا آلید رکنی فی سبیل اللہ بار اللہ عظمت حسین نواز تھی فی سارے برامانی دوروزہ محمد اپنے پاک تربار اچھ منظورت مقول فرما مظلوم نچے لمنی عظمت دواز تھی جنہ جنہ مومنین نے یہ انجمان نال یہ مظلوم نچے لمنی مومنت کی تھی مالک نگو دین نگنی راج جگنی ترکی عطا فرما جتنے تریاش پسین نمننہ ریزدار تو رہن جمعہ مرمین دے درجات بلند فرما مالک جو بے گناہ قیدین کے درہا فرما جو بے اولاد ان حیاتی علی ماتمی عزدار بچ لیتا فرما سارے عزیز امجد کو حیاتی علی بچ لیتا فرما جو مومنین دے بچے تندست ان بے رزگار ان مکروز ان پریشان ان آج دے دین دا واسطے میرے مالک ان کو وسیل کرن رسک اتا فرما سجل دویں قبول فرما باروی سرکار دا جلز اور فرما سارے دین دے میرے امات میں نوجوان گرامان دے دیپٹی عبادت چھما فرما عبادت دے آج دے عظیم ان کو دن نگنی گا چھونی ترکی اتا فرما اللہم صلی اللہ سلوات سارے عبادت مات فرما اللہم صلی اللہ عظیم عبادت ہے ایک دفعہ وطوی تکلیف کرو بلن سلوات فرما این جا خالی بھئی گرمی بھی کونی تھا آمن جتا ہی میں چھکری مکان لے نیازے اسے دیوار علی مہربانی کرو چاہ این پاسی آلے بھی مہربانی کرو نظر اللہ نیازے حسین میں مزارش کی تھی میں بلکل بس حاضری دی مجلسی پڑھنی ہے مہربانی کرو چاہ جا رہا ہے حسین مہربانی کرو بس فہب جب حبو تفسیت جی آگ اعوذ باللہ ابن شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحمان رحم الحمدللہ رب العالمین سلام دو سلام مولد مالکان رحمان 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 رحم ودا کی میں سجاد نہیں بھیندے رات سوک گئی حصہ یا اکھیاں چوہاں ودا رات دے نیر ودا کی میں سجاد نہیں بھیندے رات سوک گئی حصہ یا اکھیاں چوہاں ودا رات دے نیر تیبیا حال سنا میں کنبا کردہ ودا کی میں جھٹا بائے سنیاں دہڑی آئیو لہے پیسر اکبار دیاں شکلانے صدقہ دنیا نے کہیں گا بچنا گا وہ آج پلوی سفر ہے اچھا میں بات بات پڑتا بیہ حال سنا میں با کردہ ودا کی میں جھٹا گھرد بیہ حال سنا میں با کردہ ودا کی میں جھٹا گھرد جھٹا گھرد میں سنیاں دہڑی آئیو لہے پیسر اکبار دیاں شکلانے آج پنجوی سفر ہے آج پنجوی سفر ہے آج دوسروں مظلوم نچے لام بنائے جانی لاش تے سکیہ بھیڑی گروڑ کہنے لکھا چے لام تا ہوں میں چالینیاں بعد جانی غلبت دا ملانگ دوسر تلوی چھائیں نچے لام بھیڑ کی تے پورے ایک ساتھ بہا بابا ہے بیند دی مینہ تے ساڑھے چولہ سو سال خان جی ہو گئے بیند ہی دی تا میند کی تیئے بے وطن دا چے لام کرنے واسدیں کروڑا لوگا اپنا وطن چھوڑ 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 کہ تُسا ڈٹھا ہو سی خاندیار بینہ لے دیں یہ بھی سفر پر ہر ملکت لوگ دیں بینہ بال بچے نال رلا کے کن پہ بیندے ہو مظلوم اند اچھے لام کرنے پہنے 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 میں ادراندہ بیندہ بیند دے تو میں بھائی اندے حکم دی تامیل جناز آمنے میں دے رات ہوں منہ لئے مام دا میری اپنی حسرت بھی ہے یہ حکم بھی ہے بھائی اندہ کہ ہوں سہین دے ٹکھا تو میں دیں آئی دی مجلس دا آغاز شروف رو جائیں سہر دا کو بستہ بیٹھا ہے بات وجڑ نہیں بیٹھا ہے اللہ مار اللہ مار کسی آدھا دیر نہیں نیر ساری گرمی ہے دور دور دے عزدہ آ رہے ہیں جوان میرا آئین پان ساتھ منٹ گھڑیاں تے دیکھ کے میں روچھا دیکھو ٹور گئے سجنہ دی خبر تھے بندہ ایک ہفتہ ملنگ نہیں باندھا مہتے تھے ہی مسحالی مجھے بیرادے نہ ہونا اگر کہیں ضعیفہ مادہ بیجن جوان پتری مر بنینا تکلنا ہوئے اندھا ایک لوتا بیٹھا ہوئے بات او مائی کبر تے ہفتہ نہیں باندھی او اج میں تو کون سینڈ دے ڈک سوڑا وہاں جائے سیزنیاں کبرہ تے پیتری ساغ گزار چھوڑا بڑا 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 جوانی نسیب ہوئے کیوں مار کو نسیب ہوئے پیتری ساغ دیکھ زندگی تا ہی سائے دیکھ چھوڑا یہ پہنٹری ساز پتے ہوئے جنگل اس کیویں گزارے میں سے صبح دی نماز پڑے آلی دی 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 کبرتے وقت قرآن دی تلاوت وقت قبرتے جھاڑو دے ہوئے وقت اپنے آپ پہ چاکھے آمسکی دا پانی دا بار رات وال کھڑ را وینہ کو سبیت بلا اللہ گوائے دور دور تو بنے آم پانی مارا ہوئے را وینہ کو پانی بھی پلا ہوئے آتے تر تر لے کیا کیا تو سراج رجتی ہو میں نے بان دے دی کن دی تے تس سے مارے تے اجرتی بھائی جنگ کہیں تو نہیں مندی اچھا زوہر تک پانی پلا ہوئے آتے وقت زوہر تے اثر دی نماز پڑے آلی دی 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 کبرتے تے لے نماز پڑھ با ہوئے آگر مجلس ان کو شام نہ دوار بیٹھے تا میری گال دی گوائی دی بھائے زوار چاہتا ہے جنگ دی نصدکہ مولا صاحب کو جاول لکھا جنگ دکھاوے سینگ دے زخمہ نصدکہ سینگ دے دکھا نصدکہ زوار نصدکہ علی دی 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 کبرتوں نو میل دور ہے خسین دے دی 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 کبر جلے زوہر اثر چٹی داڑی چاہ چاہ جی تو رہا آکھے نا زیفہ یو راگ ہیں یو بننا گے ہیں دے دی بھائیں ہار کبرتے چراغ ملدہ ہو سی جیڑی کبرتے اندھارا ہوئے سمجھ بنے سجاہ دی بھیڑ دی کبر توانے پچھلے جی بھائیں ہار آکھ ہس پہی ہے ہار کبرتے چراغ ملدہ ہو سی اچھا دے دی آوے یا ہار کبرتے چراغ ملدہ ہو سی ایک جاہتے آوے یا دیکھے جھکی جاہا نکی کبر اندھارا بھائیں جنبہ ہو سی پتہ ہوئے کیا کرے بچھلے جیونی پہلے چراغ ملدہ وقت مٹی کٹھی کر کے تیمم کر کے نماز پڑے نماز تو بعد وقت کبر کو ہاننا لابا ویاتے رو رو کے آکھیا نئی ملدہ تلے بابے دا بھجدے گھوڑے تو لہنا نئی ملدی تیرے اکبر دی جوانی رات پچھتا جی ہکھی سطر ہوئے آ باقی جلے ترائے ہی سے بچھ بنینا ہک لابز آدھا ملان انا مات میں ازدارا جوانا اور بالخصوص اپنے چٹی راڑی علیہ بذر کا مازتے اے لابز ہوئے اگر ہانواز پہی تُسا میرے آکھیں مسلح پہ دعا کرے سو لابز میں وقت پہ آدھا جلے مغرب تے شاہ پڑھ بہیا نا تے دھی ناگ ڈک ونڈ بہیا آکیا حسین دی دی اجازت لینی تیری پھوپی انتظار چھوستی پڑھ میں لگی کنیا اللہ کہا ایک کبر ماں سمانی آلوانی آواز آویا ڈاڈیا ماں پوچھنا لگی وانے اوہ میر دی دھی میں غریب دی دھی پڑھ بھلاو پڑھ بھلاو تُوڑھ سمجھن رسد کے بھی امام ڈاڈیا ماں پوچھنا لگی وانے او بھئی اور کوئی بچہ نہ اٹھے دی بیٹھ رو حرام کر دی پوچھنا لگی وانے وہ امیر دی دھی یہ میں غریب دی این عرصے سے آج میں اگر انہ پینتری سال دوار دسینر ملانگا علی دی دھی دی کبر تو حسین دی دھی تک کی کبر تک ابج دی شدادی اتنا ٹوری جو رستہ بن گیا رہ بن گیا اللہ گوائے چمی مہرمے ایو بھئی لائے اے ہی میری سین دی زندگی دی چھیک دی راب جیڑے حدب تے درطیب سون کے رون دے ہو آج ماں سومن دی کبر تے اوکی ہے یہ نماز مغرب تے اشاہ پڑی یس جیلے تھک گئی ہے دی اجازت دے میری سین دا او بھجباو دا دی امام پوچھنا لگی وان جو امیر دی دی اے ہی میری گریب دی دی اے در پیر آئے لفظن بزرگا دے مجاہے اینا لوزا دا سواب انہ درو تک پہنچے تھیڑے حلکے دے مات میں آئے تو سمیلو ڈکھائے ماں سومن دو جواب لگی وانیتا ہو امیر دی دی میں گریب دی دی دوار سے بہترائے وار تو انہیں سین کوشش کی تھی حسین دی 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 کبر چھوڑا تے میں علی دی 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 کبر تے ونیاب بزرگا دیا نہیں اٹھی سکی چوتھ بار انہیں نویں ہاتھ کمرتے راکے ناد علی پڑھ کے اوکی اٹھیے چٹی ڈاڑی علی اٹھ دی جاتے انہیں ٹوری پہیے جلے نامیں قدم تے گئیے تور تور کبر تو دیکھیا دی ماں سومن اگر کل نا وارن جی نہ تھی میں لکھ دا میں لکھ دا جڑے سمیلو ڈکھوک نکل گئی اوازہ دی دی ماں سومن اگر کل نا وارن جی نہ تھی میں اٹھاک گئی اچھا پنجی محرم دی رات جڑا باقی سہا او گزارہ سلی دی جی دی کبر تھے او تڑی چھڑ پھئے پنجوی محرم پنجانوے ہجری اوکھی نماز بڑی عزی وقت اپنے آپ بچھا دیئے مشکیز اچھا پانی بھار دی ٹھکا کار اے وی بزرگان دے لفظیں درجات بلندوں ان سلطان الزاکرین باب سابر سے انشاء بے حلال دے او فرمینے اندین ترائے وار کوشش کی تھی اس نہیں اٹھی تو آرے سارے جو کوئی بندہ دنیا تو وہ جن پڑھ رہے نا مومن کو پاک تھی وینے بلان جو میری زندگی مک دی پئی ہے تو آدی شیعہ روندن آہ بشتی شہزادی جی وفات لے جلے چوتھی وار خان جی کبرتے جھڑی ہے بی بی نیاں کھا میری زندگی پہ مک دی ہے یہ میں کبرتے مدھر رکھے آدھی اکبر دے پالانا لی ماں آج ساڈ سینر جو میری نوکری پہ مک دی ہے پڑا بھلو یار لاب زوندن میں تا مینات کرنی ہے ہاں تو آج نصیب دی ساڈ سینر نوکری وات سیدہ ملج پالی دی کھائے کبر حل گئی ہے ماں تم کوئی بیوارے سے شمال جنوب مشرق تم مغرب جتھا ہی کوئی سالے منہ نالا مرے اما ہی کنا ہی کنڈی سیران دی آن دے تم مدینے دو مو کر ساڈ مار تیری سیران دی چوڑا آس ہیں جیڑا بندہ میں لڑی دا بیٹھے ہون دی آنکھ بستی پہی ہے اما تم مدینے دو مو کر کے ساڈ مار تیری سیران دی چوڑا آس ہیں لڑی پالی دی کھائے مدینے آل سیدہ دی میری سین کمر تو بھجن متھا چاہے دوئے ہاتھ رکھے نس چٹے والا تھے اوڑ مدینے دو مو کر کے آ دیے سجاد میں تھک گئی ہاں کہنج نہیں انجنے جیویں توانا میں آ رہے ہونے تیاری ہونے سجاد اوڑ میں تھک گئی ہاں جیڑا بندہ چھپ کر گئے اوڑا اپنا نصیب جناد جنادہ بنائے ہوئے میں قراب دن آتے نہ سو جنادہ میں ساڑ مارا سو سو کھا اللہ کا وائے اولاد علیہ میرے امام گزہر ملی گئی ہے جگردے ٹکڑے کپیر کپیر کے زوار سے بہر پیام ہے کہنے کے ملے تک یہ تو سر چھے دن شام دو موں کر کے فرمینے راڑی رنجی نہ تھی میں میں مجبورا راڑی میں آپ تاں نہ سکتا میں گزہر مل گئی ہے تیڑے پوتر باکر کو بھیجے نا اور دوار سے پنیوہ امام قریب ہے بابا کہیں دو بھیجے ناے کتھا بھیجے ناے کہیں دے نال گاہ لکھرے ناے سیدہ دے باکر میں کوئی غسل کا فن با دے چلے ویں پہلے شام دے باہرو لگا وان ساری موسنا دا چھیکنی ٹائم بس اتھائی کڑی نلکڑی ملا کے وقت میں مولا دی غربت تھی پڑھ دا ڈو منٹ گھڑیاں تھی لے کہ میرے چلے دکھو ان چھوٹے بچہ دے بھی کنڈرول کر رہے نیا دے حسین اولاد علیہ شریف ہو میں ایک زہر ملی ہوئی ہے دے ڈاڈی میں مجبورا ہوں پنجوہ امام قریب ہے سیدہ دے میں کوئی حسل کا فن باد چلے ویں پہلے شام دے باہرو ساری موسنا دا چھیکنی ٹائم ہے موجزہ امام اتنال پنجوہ محرم دے صبح لے تیرہ پنجوہ امام شام دے باہرو آوے دیکھے قبر تے متھا لاکے ستی ہوئیے تیروروں کے بھئیادی آلیا دی میں ساڑھ وڈے مارن حالے کوئی نوی آیا قبر دوار سے بھا میری سیندی آل گئی ہے قبر اتنال آلیا دی امام دعا مانگ شالہ انہیں دو خیر ہوئے پڑا بھلا ہوئے تاڑے سمجھنے دے صدقے تاڑے بچڑے دیویں دعا مانگ انہیں دو خیر ہوئے بھائی جانا لگا آئے گال نمو کی پنجوہ امام دا موند دے ہاتھ ہے اور محمد دی دی دے پردے بڑا بڑا لی بی بی میڈا سلام ہوئی ہے سجان تا چاچا جی گئی ہے جان کے کچھ سیاتیوں بھی سجاد ہیں دادی میں سجاد تھا باکران بی بی عدی پاک تھی گئے آج اپنی دادی دورے ہاں سا رہا ہوا میں کوئی قنیت سمجھ کے نہیں آیا پنجوہ امام آدھے دادی گلے نہ دے میں نے باب کو ظاہر بھی جلی زوار سے بھا زہر تھا نام ہے اللہ کا واہنہ قبر تمتھا چاہ ہاتھ بھد گیا دی امام ابن امام میں منت لا منی زندگی بدھا دادی چیمڑ دی حسرہ سے بی بی آدھے ہکہ حسرہ سے جی میں تیرے باب نال جناد چھویں دی رہی ہاں آج امہ تیرے نال چھویں ہاں میڈا شام دا سنگ سی بچھلائے اولاد علی اللہ کا واہ پنجوہ امام نے دادی دا سار جھولی چھوائے یہ بچی پاہو چھنیا دوسائے میں کوئی گلد جواب چھو تو میں ڈووینڈ سناؤں ہی بھائی تو لاکھے وہ زوار سہت سکتے بانیہ مجال سدہ دار تلویس ہارے میرے نال بولو بھائی برا امام نی جھولی چنگی موت یا بستر بھی موت سناؤں دے امام دے جھولی چھوائے میں آنا رانا مدینہ آلے جیدے ہجڑ بھنے میں ناکرہ پوک اللہ نہیں چھوڑے لے کیسی کچھ نصیبے پنجوہ امام دے جھولی یہی لے خبشتی شہزادی دا سار ہا روح پرواز کر گئے اللہ کہا آئے پنجوہ امام مدینہ دا لٹھے بابا آمدن خیر دی روگے سناؤں دی تر گئی ہے تلے آکھ سناؤں دی تر گئی تلے رات روانا الامام ترائے واری آکھ ہے میرا اللہ آج میں یتیم تو سا میرا لفظ ہی نہیں سمجھا میرا اللہ آج میں یتیم میرا اللہ آج میں غریب کہ انہیں جنادہ آسی تو سا دیکھ ان صدق محسوس تھی جو کہیں یتیم تے غریب تھا جنادہ آگئے ترائے وین میں امام کی تے میرا اللہ میں ہن یتیم میں ہن غریب آوازہ دیئے باکر لال تو مر دیں اوہ مستور نہ لے جنگہ دے اسمان دو مو کر آج موند کول کفن مان جن کول اسا کچھ نہیں مانگا دیڑے حدب تے ترطیب سن کے رون دے جو میرا دکھائے ڈادی دس ہر جھولی ہے چھے ملانگی نے اسمان دو دیکھ کے بیٹھا دے میرا اللہ آسانے ڈھیر کذیئت ہے حسن تیرے کول کچھ نہیں منگا آج کفن بے ساڈی موسنا پہ ٹھول دی پڑا بھلا ہو جا راب جانے کیا سن کے رون دیو میں تا محنت کھڑا کرے آج کفن بے ساڈی موسنا پہ ٹھول دی نور دی ہمارے کھانڈی دی لتی چار بی بیاں جنت دیاں ہو رہا مہر آئین باکر امام میت چھوڑ آسا ہو رہا ہے کیسی خوش نصیب ملک ہے زنجوار جے کو جنت دیاں ہو رہا غسل دکا ملانگ جنتی ملا کفن غسل دے کفن دو با ذاکر تا پڑ دن انسین دے جنازج کوئی نہا بے جن میڑا ایمان عقیدہ پچھلے جیونی ہے جنہی میں سخیدہ مجاورا میں آدھر آنا جے کو مدینہ اللہ محمد دی سلے علی بھین سلے سیند جنازج ملیکہ دیاں سب اللہ کے گئے پر سر بزرگاں دی ترتیبی میں جڑے داکری کبریں چکے ہیں گئیں وہ فرمینے ہوندے ہیں لوسکے پتر کی سیند پاک گلیں دے گلیں دے گلیں دے این جنگلے چھینے ڈٹھانے کلہ جوانے کلہ بیتے نکہ بھی راوڑے دے گیا دے یار دستہ ہی میں پہ یہ لوگ آدھے ان جو ہی راہ دے کھڑ کے پانے پلے نہیں گئی ہے وَنَا دے مَا بَعْدَجْ کُلے سو پہلے ہوندے دے کلہ مَیَتے کلہ جوانے آہینی غارض غایت پچھوینی مدد کرو یار دے یار بندے روز مردے راہ دے اسا مَا بُلے دے ہیں یار دے کمَا یادے مِکْ غُجْڑی مَادہ فرمان یادے جنا مدینہ آلے سیندہ دی نوکری تٹوری ہے ہی نا آہ کے گئی دود اگر جنگل اچھ کوئی بے وارث مَیت مِل وَجْنے لا پرواہی نہ کرائے ختم بات ہی تھا ہی وینڈ شروع دور پہن آگ کھڑن سامنے آپ دے خدا این جنگل اچھ کون مر گئی لجبالی دی خیبہ جن بندے میں امام دی آواز آنڈی یار میڈی تھا ڈاڈی ہے تو سا میرا نامزی نہیں سننے دی میڈی ڈاڈی ہے یار دن تو جنازہ پڑھا آسان شرکت کرنا ہے یہ مجلس ہے توڑی مسجد پیش نماز موجود ہے پوچھ کی نئے تو آرہ سانا فقہ آدھے کوئی کہنے پہ جن جنازہ پڑھا لے قریبی وارث نتو اجازت تو تقدیر دے فیصلے تا دیکھ اگلی صاحب سے صدق ہونے دیکھ روح پترہ کھڑے تے پنجوے امام نگاہ کی تھی آواز آنڈی ہے دوہود دوہود اجازت ہے میں جنازہ پڑھا آسان شرکت کرنا ہے اولادہ لے تو اواز آنڈی آفد خدا میں نے تجھو پچھتا ہے میں نہیں کیا لگ دی ہے اوہلے پنجوے امام نگاہ نکل گئی ہے حقل مار کے آدھے سنیا جے کنگلیں دوہ دہاوے یا خنڈی تیری مائے اوہلے پنجوے امام دے کدم نہ پھنے حقل مار کے آدھے مولا اگر جی دی ہے تو تو ہا دی ہے اور مار گئی ہے اجازت دے مادہ موند دے دے آئے پنجوے امام دے آواز آدھیا نراز دے ڈاڈی آئی میڈے نالوں میں سفارش کرے ناں آج مانوں میں یادی شراندی آب ریٹھائیں کب ساندے بان بیٹا کھلے ناں حقل مار کے آدھے ڈاڈی بچڑے ملڈاڈائے نی اللہ گواہ من لگ بچڑا دنا مائی دوائے بائی بدہ کیا دی ہے باکری میں مائی کوداس میڈاstar نے یا حساب دے روان کیا دے دار دی شکے پہ در پ leisten دے ڈاڈی nے بیبیا دیا پاکری ناگوا آگ میڈا مائی آچھوڑ دے اواز آدیا دی دار دے بیبیا دیا من دے dewپن دے آوالے آدیا دے پہلے مدرنی موسیقی 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 موسیقی